بسم اللہ الرحمن الرحیم و صلات و السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابکہ یا رحمتہ للعالمین سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج ستائیس سلحج اطوار کے دن ایک ایسا خاص وظیفہ ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کروں گا جسے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 23 بار پڑھنا ہے 23 ٹائمز پڑھتے ہی آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گی اور یہ وظیفہ فوری طور پر عمل کرتا ہے اللہ والو ماہ زلحج اسلامیک سال کا آخری مہینہ ہے محرم الحرام اسلامیک سال کا پہلا مہینہ ہے حج کا مہینہ ختم ہو رہا ہے جو لوگ حج کے مہینے میں لاپرواحی کر چکے ہیں وظائف سے رب کو رازی نہ کر سکے رب کو منع نہ سکے وہ ستائیس زلحج اطوار کے دن ہاتھ کی انگلیوں پر 23 بار یہ وظیفہ اللہ سے بھی پڑھ کر دیکھئے انشاءاللہ آپ کو دوبارہ کسی اور وظیفہ کی ضرورت ہی نہیں پڑھیں گی یہ وظیفہ آج تک جس نے پڑھا ہے میرے رب نے اس بندے کے گھر کی تمام پریشانیات تمام مصیبتیں تمام رکاوٹیں ختم کر دیں جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص دن میں کسی خاص قبولیت کی گھڑیوں میں پڑھا جاتا ہے پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑھتا آپ رب کعبہ سے جو مانگتے ہیں ہر شیخ خود چل کر آپ کے پاس آ جاتی ہے میں پھر کہہ رہا ہوں حج کا مہینہ آخری موقع دے رہا ہے ستائیس زلحج ہے ستائیس زلحج ہے رب کعبہ کا صرف ایک نام ہاتھ کے انگلیوں پر تیس بار پڑھنے کی دیر ہے علاوالو یہ نام عرشہ الہی سے بند تقدیر کے تعلیٰ کھلوا دیتا ہے غربت تنگ دستیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کروا دیتا ہے علاوالو یہ نام وہ اسم آزم ہے جس کے بارے میں رسولوں نے پیغمبروں نے انبیاء اکرام نے بڑی تحقیقات کی کہ کون سا اسم آزم سب سے طاقتور ہے تو بے شمار تحقیقات کے بعد ثابت ہو گیا کہ یا حیو یا قیوم وہ اسم آزم ہے جو مو سے نکلی ہر بات کو پورا کروا دیتا ہے علاوالو جب یہ طاقتور اسم آزم آپ ستائیس زلحج اتوار کے دن یقین کامل سے جس مقصد کی نیت کر کے پڑھیں گے وہ مقصد غیبی خزانوں سے پورا ہو جائے گا آپ میں سے جو بیٹیاں جوان ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ لیں انشاءاللہ بہترین رشتہ ہو جائے اگر آپ میں سے کوئی بے روزکار ہے رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یا حیو یا قیوم کو بتائے گے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں علاوالو یہ نام یہ نام آپ کی نسلوں تک رسک کے دروازے کھول دیتا ہے یہ نام آپ کے راستے کی رکاوٹ و بندشوں کو ہٹا دیتا ہے یہ نام عرشِ الٰہی پر بیٹھے رب کو راسی کر لیتا ہے آپ چاہے تو نیا گھر مانگ لو گاڑی مانگ لو بے روزکار ہو روزکار مانگ لو بے اولاد ہو اولاد مانگ لو میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تڑپنے والی محبت مانگ لو کرز سے نجات چاہتے ہو کرز سے ہمیشہ کے لیے نجات ہو جائے گے صرف ایک بار ستائیس زلحج کا خاص وظیفہ پڑھ کر دے آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک و شیئر کریں عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو انٹا کلاسمی دیکھئے گا عمل کیا ہے ستائیس زلحج اتوار کے دن آپ یہ وظیفہ آپ یہ عمل کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں باوزو مسلح پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تین سات یا گیارہ بار درود پاک پڑھئے درود پاک پڑھتے ہی آپ کا جو بھی مقصد ہے جو بھی آپ کی حاجت ہے جو بھی رب سے لینا چاہتے ہو نیت کر لیجئے کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کر لی جائے گی وہ پورا ہو جائے گا نیت کرتے ہی ہاتھ کی اونیوں پر تئیس بات یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے توجہ اور دہان سے یا حیو یا قیوم پڑھنا شروع کیجئے جب جب آپ کی زبان سے یا حیو یا قیوم نکل رہا ہو آپ روتے ہوئے تڑکتے ہوئے سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں میرا رب یا حیو یا قیوم سبتائیس زلحج کے دن پڑھنے والے اتنی رحمتوں اتنی برکتوں کی برسات فرمائے گا کہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آپ جو بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی آپ میں سے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے وہ ستائیس زلحج کا دن مجود ہے قبولیت کی گڑیاں مجود ہیں آخری موقع ہے یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو اگلا نیا سال شروع ہوتے ہی پریشانی آپ کا مقدر ہو جائیں گی اگر آپ نیا سال شروع ہونے سے پہلے حج کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے اپنی تمام بیماریوں سے پریشانیوں سے رکاوٹوں سے بندشوں سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو یا حیو یا قیوم کو ہاتھ کے ہونیوں پر تئیس بار پڑھ لیجئے انشاءاللہ یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی پہلے تو اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے یہ وظیفہ خود بھی کیجئے دوسروں کی بتائیے عمل مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھئے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا الوالو تئیس بار یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران تین باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے پہلی بات کیونکہ یہ حج کا مہینہ ہے قبولیت کا مہینہ ہے اسمت والا برکت والا مہینہ ہے ختم ہو رہا ہے اسلام ایک سال ختم ہو جائے گا اس سے پہلے رب کعبہ کو راسی کرنا چاہتے ہو تو اس وظیفے کو ستائیس بار پڑھتے دوران کسی سے بات مت کرنا نہ کوئی آپ سے بات کرے دوسری بات وظیفہ پڑھتے دوران دل ہی دل میں رب سے جو مانگتے جاؤ گے ملتا چلا جائے تیسری بات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنا تاکہ اسلامی سال ختم ہونے سے پہلے اور نیا سال شروع ہونے سے پہلے گناہوں کی بکشش ہو جائے رب راسی ہو جائے پھر جب رب راسی ہو جائے گا دنیا کی کون سی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی خود چل کر آپ کے پاس آئیں وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کعوہ سے دعا کیجئے آپ سرکار غص آزم کی طرح صد کر کے مانگئے آپ جو مانگتے چلے جائیں گے آپ کو ملتا چلا جائے گا میرا رب بڑا رحمان و کریم ہے جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں ہے علاوالو جو وصیفہ بتایا ہے شروع سے اب تک بتائے گے طریقے سے پڑھنا لا پرواہی مت کرنا یہ موقع بار بار نہیں ملتا آج لا پرواہی کر دی تو پورا سال دردر کی ٹھوکرے کھانا پڑھیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے بیماری ہے پریشانی ہے مصیبت ہے رکاوٹ ہے بندی ہے کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہے اپنے پورے مسئلے کو اپنے نام کے ساتھ کمنٹس میں لکھ دیجئے آپ کو بہترین وظیفہ بہترین حل بتا دیا جائے گا ملتے ہیں ایک اگلے وظیفے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ